اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس سبی کو سینڈ لیکچس کی طرف سے ایت مبارک ہم آپ کے لیے نائنٹھ اور الیونتھ بیالو جی کا ایک کومن ٹاپک لائے ہیں ڈیفرنس بٹوین آرگن اینڈ آرگنیلی تو دوستو ہم ان کی کومن ایکسیمبلز ویڈ ڈیاکرامیٹک ایکسپریشن دیکھیں گے ہینڈ وٹن کنسپٹیں آئیے بلا تخیر ٹاپک کی طرف چلتے ہیں فرسٹ آف آل تو یاد رہے کہ آرگنیلی کیسی سٹکچر ہوتی ہے جو بہت ساری ٹیشوز کا ملاپ ہے یعنی بہت ساری ٹیشوز ملکر ایک سٹکچر بناتی ہیں اور ٹیشوز کا وہ سٹکچر ایک خاص کام کرتا ہے جسے ہم آرگن کہتے ہیں دراصل اس میں تمام ٹیشوز جو ایک گروپنگ اختیار کر چکی ہیں تو وہ تمام ٹیشوز کا فنکشن ان کے مطلوبہ آرگن کا فنکشن ہوتا ہے وائل آرگنیلی کیا ہے یہ سیل سے چھوٹی ساخت ہوتی ہے سیل کے اندر ہوتی ہے اور یہ سیل کے لیے ایک خاص کام کرتی ہے تو اس کی ڈیٹیل ہم ذرا ڈیگرامیٹک ایکسپریشن میں بھی لیں گے سیکنڈ میڈر ڈیفیرانس آرگنز آر کمپوزٹ آف ٹیشوز کمپوزیشن منشن کی گئی ہے کہ آرگنز ٹیشوز کے بنے ہوتے ہیں جبکہ آرگنیلی یہ باڈی کے سیلوں کے اندر ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے بائیو مالیکیولز کے ملاب کا کمبینیشنز ہوتے ہیں یعنی آرگنز کو ٹیشوز بناتی ہیں جبکہ آرگنیلیز کو بائیو مالیکیولز بناتے ہیں یہ ایک باڈی کے اندر لائف پروسس پرفارم کرتے ہیں اگر کڑنی ایک آرگن ہے تو یہ ہماری کمپلیٹ باڈی کے اندر یورن فیلٹریشن کا کام پرفارم کرتا ہے سو باڈی کے اندر ایک سپیسیفک فنکشن پرفارم کر رہا ہے وائل آرگنیلیز دے پرفارم پروسس ان دی سیلز آرگنیلی باڈی کے اندر نہیں کسی ایک سیل کے اندر کام کرتی ہیں مثلاً میٹوکونڈریا اگر ایک آرگنیلی ہے تو یہ سیل کے اندر انرجی فارمنگ میکانیزم انرجی سپلائنگ میکانیزم کو پرفارم کر سکتی ہے فورٹھ فور آرگن یہ بڑے سائز کی سٹرکچر ہوتی ہے اسے آئی وین دیا جا سکتا ہے اسے انسانی آنکھ سے اگذر کیا جا سکتا ہے وائل فور آرگنیلیز یہ آر میکروسکوپک سٹرکچر یہ چھوٹی ہوتی ہیں میکروسکوپ سے نظر آتی ہیں اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کامن ایجیمپل کی طرف بڑھتے ہیں فور آرگنز کرنی ہوت آئی لانس اور برینز ان اینیملز جانوروں کے اندر یہ کامن ایجیمپل ہیں جبکہ آرگن کی پلانٹس کے اندر بھی ایجیمپل ہیں لائک سٹیم لائک لیوز لائک روٹس تو کامن ایجیمپل ذرا آرگنیلی کے لیے بھی ہم منشن کر لیں مائٹوکونڈریہ نیوکلیس انڈو پلاسمک ریٹیکولم ای ڈوٹ آر ای آر فار انڈو پلاسمک ریٹیکولم انڈ رائبوسوم جسے ہٹ کے دیگر بھی مختلف قسم کی آرگنیلیس ہو سکتے ہیں اب ذرا ہم سٹرکچرل ویو لیتے ہیں یہ کمپلیٹ باڈی دکھلائے گئے یہ ہے اور ہم نے ایک نکتہ ایک پوائنٹ اٹھایا ہے آرگنز باڈی میں ہوتے ہیں باڈی کے لئے فانکشن پرفارم کرتے ہیں تو آپ غور کریں باڈی کے اندر لنگز بھی ہیں جو ریسپیریٹری فانکشن ٹھائرائیڈ گلینڈ بھی ہے جو اکسیجن اور باڈی کی گروتھ کو منٹین کرنے میں ہیلتھ فل ثابت ہوتا ہے لائک برین ہے ہوت سٹمک کرنیس یورینری بلیڈر انٹسٹائنز اینڈ لیو تو آپ نوٹ کریں یہ سارے کے سارے آرگنز باڈی کے اندر ہیں کی اہلیت رکھتے ہیں اب یہاں پر اورنیلیس کو دکھلایا گیا ہے یہ کمپلیٹ انیبل سیل ہے جس میں نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ایک نیوکلی اولائی یا نیوکلی اولس منشن کیا گیا ہے نیوکلیس کے اوپر ٹاپ پر انڈوپلاسمنگ ریٹیکولم منشن کی گئے گئے پھر انڈوپلاسمنگ ریٹیکولم کے اوپر گالجی اپریٹس ہے تو اسی طرح سے مائٹو کونڈریہ منشن کی گئے گئے ہیں رائبوسومز ہیں یا دیگر قسم کی سیل آرگنیلیس بھی ایک سیل کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن نشیر رکھنی ہے یہ سیل آرگنیلیس آپس میں ملکر سیل فارمولیٹ کرتے ہیں جبکہ آپ یہ آرگنس کی بات کریں تو تمام آرگنس آپس میں ملکر باڈی کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی دیفیس آر میجر ڈیفیرنس باتوین آرگن اینڈ آرگنیلی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مزید ویڈیوز دیکھنا مت بھولیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی